بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ سب کو اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک رکھیں ہر دکتر تکلیف بیماری مصیبت سے بچا کر رکھیں آمین سم آمین تو جی یہاں پر میں اپنی بیٹی کے لیے کونفلیکس اور دودھ بنا رہی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں نا تو اچھا لگتا ہے ہارٹ ہارٹ سبریک فاس مطلب کو سمتنگ ایسی جس میں سے دعا اٹھ رہا ہو مجھے تو گھر میرا مچھا لگتا ہے آپ کو کیا پسند ہے پراتھے چائے انڈے ہو بھی بتائیے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی ہم اصل میں آج کل دن بہت چھوٹے ہو گئے تو ساتھ ہی میں کھانا چرہا دیتی ہوں اس کی وجہ سے میں کوشش کھٹتے ہوں بریک فاسٹ سمپل ہو میرا باکر ہانی کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور یہ ایسا دل چاہ رہا ہے کہ میں دو چار دن سے یہی بریک فاسٹ کنٹینیو کر کے بیٹھی ہو اس طرح سے چائے رسس کو سمال پیسز میں توڑ کر تو اس کو باول میں ڈال دیا تھا اور اب میں اس میں گرم گرم چائے پور کر کے تو اس ساتھ کھا لوں گی اچھا جی یہ دیکھیں یہ ایک ارگنائزر ہے یہ مجھے بہت جوسفل لگا تھا جیسے کہ آپ نے ویڈیو کی ٹائٹل میں دیکھا آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سمارٹ کچن کلیننگ ٹپس جو کہ بہت ایزی تو ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کی کچن کو بلکل چمکا کے رکھ دیں گے اور بہت ایزی سٹپس ہیں کوئی ہارڈ ان فاس ٹول نہیں ہے اچھا یہ ایک ارگنائزر ہے اس طرح کا ارگنائزر آپ کو ملے تو آپ لے لیجئے گا ایک تو اس میں کمپارٹمنٹس بہت سارے ہیں سب سے بڑی بات اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہولز تو ہیں جیسے باسکٹس میں ہوتے ہیں لیکن نیچے ایک ٹری بھی دی ہوئی ہے تو جتنے بھی اگر آپ گھیلے سپونز کچھ بھی اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں تب بھی پانی نیچے ٹری میں جمع ہوتا ہے اور آپ اسے ڈسکارٹ کر سکتے ہیں ابھی تو یہ نئی تھی میں نے کلمہ بڑھ کر اس کو اپن کیا تھا اب کچھ لوگ کلمہ بڑھنے کی بارے میں کہیں گے دیکھیں کہ یہ اپنی اپنی سوچ ہے جیسے ہم بسم اللہ بڑھ کر اپن کرتے ہیں اس طرح سے امی جو تھی وہ نئے بڑھنوں کو کلمہ پڑھ کر دھلوا لیتی تھی تو ای تنک ایک اچھی چیز ہے اس میں کچھ نیو نہیں ہے کہ آپ فرض ہے کہ آپ کریں اسلام میں ہے لیکن آپ کچھ بھی کریں اس سے پہلے اللہ کا نام لیں تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے اچھا ہر میں اب یہ دیکھیں یہ جو برش آنا یہ برش میں نے سپیشلی لینا کچن کی کلیننگ کے لیے ہی رکھا ہے کچن کی کلیننگ سے مراد ہے ڈوارز کی کلیننگ اور شیلف کی کلیننگ کے لیے نوٹ فور دا کلیننگ اوف فلور کیونکہ اس کے لیے تو ہم موپنگ اور برشیز ہی یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں ساری جو ہے برشیز کے ساتھ یہ پہلے سی ہی تھا جب جو لوگ ہر چھوڑ کر گئے تھے تو یہاں سے کلین کرنا بھول گئے ہوں گے ویسے بھی مجھے پھر بھی کلین کرنا ہی تھا تو میں نے سارا اس کے ڈسٹ کو کلین کر دیا ہے آپ دیکھیں کتنے ساف ستری ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے ڈوارز تو کیونکہ نہیں بنی ہوئی ہے تو بس میں ان کو اب بند کر دوں اس کو ڈسٹ پین سے اٹھا دوں گی اور یہ ڈوار ہماری کلین ہو جائے گی ہلکا سا اندر آپ چاہیں تو کیونکہ یہ دوسری والی ووڈ ہوتی ہے جو وارٹر پروف ٹائپ ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ موپ کر سکتے ہیں جو کسی وائپ سے کر لے یا کسی چیز سے کر لے اچھا ہے میں نے اپنے باکسز یہاں رکھ دیا ہے ابھی میں نے اتنے ہی باکسز رکھے ہیں کہ سارے وہ مسالے ہیں چائے پتی ویڈا چیزیں جو ڈیلی یوز ہوتی ہیں باقی چیزیں میں آہستہ آہستہ اپنے چیزیں جب انپیک کروں گی تو پھر رکھوں گی یہ بیسک چیزیں ہیں جو جوز ہوتی ہیں مسالہ ڈبے میں آپ کا پتہ سارے مسالے ویسے ہی آ جاتے ہیں تو الحمدلللہ جی دور کی سیٹنگ ڈن ہو گئی ہے سیمپل سی سیٹنگ ہے اس طرح سے آپ بھی اس کو اور ساکلین کر کے اورگنائز کر سکتے ہیں میں نے بہت ایزی آپ سے جو ہے وہ میتھرڈ شیئر کیا ہے اور اس کے بعد اوپر والی جو کیبنیٹس ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے ایسے ہی کلین کیا ہے ڈسٹ پین کو میں نے یہ ڈسٹ پین بھی نیو تھا it is not the one which has been used before تو اور اب بس کی جو برطن تھے میں نے دھوکے رکھ دیئے تھے صبح اب یہ سوکیں گے تو پھر میں اس کو جو ہے وہ ڈورز میں رکھوں گی اور جو چیزیں وغیرہ میں نے استعمال کر لی تھی یا کام میں نہیں آئیں گی اس کو میں کاؤنٹر ٹاپ کو کلیر کر دوں گی اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ دوں گی اور یہ جو ٹری میں آپ برطن دیکھ رہے ہیں یہ ٹرائے ہونے کے لئے پڑے ہوئے ہیں اچھا اب آپ میرا سٹوپ دیکھ رہے ہوں گے ایکچیلی ہی نا نیو ہاؤسنگ سیسائیٹی ہے تو یہاں پر گیس کا کنیکشن کا اپروول آ چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارے بلوک میں کنیکشن نہیں آیا اس وجہ سے سب لوگ جو ہیں ہر گھر میں یہاں پر most of the time جو ہے گیس کا سیلنڈر ہی یوز ہوتا ہے تو اس نے اس کے لئے ایسا سٹوپ رکھا ہوئے میں نے ویسے میں آٹومیٹک بھی پسند کر کے آئی تھی ابھی دیکھتے ہیں تو میں شاید وہ لے لوں لیکن الحمدللہ یہ بھی کام اچھا دے رہا ہے تو شروع شروع مجھے گیس کی سیلنڈر کو جوز کرنے سے ڈر بھی بہت لگتا تھا لیکن کہتے ہیں نا ضرورت ہی جانت کی ماں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے دیتے ہیں آپ کو حسنہ دے دیتے ہیں اللہ بک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ والا وہی والا برش ہے میں اسے کاؤنٹر ٹاپ کلین کر رہی ہوں اچھا یہ والا جو کاؤنٹر ٹاپ کا جو گند ہے یہ میں نے ہی ڈالا تھا یہ پہلے سے نہیں ڈالا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس لئے کلین نہیں کیا تھا ورنہ اب میں ساتھ ساتھ ہی کلین کر کے رکھوں گی کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بنانی تھی سمپل سی تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے زیادہ کلین نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جیسے میری امی نے کبھی مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو کیسے کلین کر کے رکھنا ہے کیسے منیج کرنا ہے لیکن کیونکہ اگر آپ نے اپنی ماں کو بہت اورگنائز اور اس طرح سے دیکھا ہو تو پھر آپ میں وہ چیزیں اٹومیٹکلی آ ہی جاتی ہیں اور باقی وقت بہت اچھا استاد ہوتا ہے اچھا ہیر یہ دیکھیں یہاں بھی یہ ہو گیا اچھا یہ جو ہے نا پاکٹ پرفیوم یہ میں نے امی کو گفت لیا تھا اور امی کے پورس میں رہتا ہوتا تھا تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو پھر میں لے آئی تھی کہ انہوں نے اس کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا تھا حالانکہ چیزیں ایکسپینسیو نہیں ہوتی لیکن دینے والے کے حلوز کی بات ہوتی ہے اور لینے والا اسے کیسے رکھتا ہے یہ بات ہوتی ہے میں نے اس کو یہاں کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھا ہوا ہے میں کیا کرتی ہوں میں اسے کیسے یوز کرتی ہوں وہ بہت جنیک اور سمارٹ آئیڈیا ہے ابھی آپ آگے دیکھئے گا اس کے علاوہ میں تو ہر اس کو بیکس پر بھی سپری کر دیتی ہوں خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ایک احساس ہی الگ ہوتا ہے اور آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہر اب کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ کلین ہو رہے اچھا جو شاہاں ایک بہت مزید کی چیز ہو گئی وہ یہ تھی میں نے یہ سلیوشن پروپیر کیا تھا اور وہ کیمرہ آن نہیں ہوا تھا تو اس لیسے وہ رکار نہیں ہوا یہ بہت سمپل سا ہے میں نے آپ کے ساتھ جو سٹینلیس والا سلیوشن ہے وہ الگ شیئر کروں گی یہ سب سمپل سا جھٹ پٹ سا بننے والا کیونکہ سمارٹ لی ہم نے اس کو آرگنائز کرنا ہے تو بس جلدی سمارٹ لی کا مطلب ہے ٹائم بھی سیف کرنا ہے تو میں نے یہ سلیوشن اس میں ڈالا تھا پانی میں اور ساتھ میں نے جو پرفیوم آپ کو دکھایا تھا کوئی بھی پرفیوم آپ کے پاس پڑا ہو اس کو تھوڑا سا صرف جسٹ ون سپریو اس میں کر لیں تو اس سے ہی ہوگا آپ کے کاؤنٹر ٹوپ سے خوشبو بہت پیاری آئے گی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کھانے وغیرہ کی چیزیں گر جاتی ہیں یا کوئی ویجٹیبلز پڑی ہوتی ہیں یا کچھ پی تو ایک سمیل آ رہی ہوتی ہے اس سے آپ کی کچن مہک جائے گا یعنی یہ اس لیے رکھا ہے کہ مجھے تو ہیر احساس بہت اچھا ہوتا ہے اس والے کی خوشبو کا لیکن ہیر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں دوسرے بھی یوز کرتی رہتی ہوں اور اگر یہ نہ ہو تو آپ ایر فریشنر لے لیں روم فریشنر لے لیں کچھ بھی لے لیں جس کی خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہو تو اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ پہلے سے نشان تھے ٹائلز پر کچھ اور یہ کوئی سالن وغیرہ کی نہیں ہے یہ ویسے جو براؤن سے سپورٹس پر جاتے وہ ہیں اور بہت ایزی لیے بہت اچھے طریقے سے اس سے ریموو ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ کلین کریں تو آپ کا بہت اچھے سے ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا گندہ ہو گیا کاؤنٹر ٹاپ کلیر کرنے کے بعد اسی سلیوشن سے میں نے اس کو بھی واش کر کے رکھ دیا ہے اچھا یہ چھوٹا سا میں نے خود بنایا ہے یہ آپ کا پتہ ہے بڑا ہوتا ہے یہ جو سپونٹیکس کے ملتے ہیں کچھن کلیننگ کے جو وائپس ہوتے ہیں یہ موٹے والے یہ میں نے اس کو ہاف کر دیا تھا تاکہ یہ ہینڈی ہو کافی تو جی دیکھیں الحمدللہ سے کچھن بلکل جو اس کی کاؤنٹر ٹاپ ہیں کچھن ہے شلس ہیں وہ بلکل کلین ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا بلکل بھی کوئی مس نہیں ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو اس طریقے سے سمارٹلی آپ کچھن کو کلین کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو جو میرا یہ خوشبو والا بھی آئیڈیا یہ اچھا لگا ہوگا تو کوئی نہ کوئی جنینک آئیڈیا جو ہیں وہ شیئر کرنے سے مطلب کافی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی اپر کیابنٹس ہے کیابنٹس ابھی بلکل کلین تھی تو ان کو میں نے نہیں کیا اندر سے میں نے انہیں کلین کر دیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے باہر بلکل دھوپنی نکلی ہوئی ٹھٹ ہے کافی تو بس اس طریقے سے آپ کی چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اور کریں بلکل بھی اس طریقے سے اگر آپ ہر الٹرنیٹیو ڈے پر بھی آپ ہر الٹرنیٹیو ڈے پر بھی اس طریقے سے کلیننگ کر لیتے ہیں تو آپ کا کچن جو ہے بہت زیادہ کلین ہو جاتا ہے ساپ سترہ ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار سفائی کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ باہر کبھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہے اور یہ سامنے والا پلوٹ تو بھی حالی ہے اور بس اس طریقے سے اصوبہ بادا من طول آتی ہی واللہی ادو جامیوں واخر آتی ہی ہے نور سہر چہرے سے تیرے اور شب کی رونک سلفوں سے اللہ ہو اللہ ہمارے تو دو بار سر جائیں گے تو میں نے سوچا کہ چلو میں جو ہے وہ مٹر ہی بنا لیتی ہوں مٹر والے رائس بنا لیتی ہوں تو بس میں اسی کے لیے مٹر نکال رہی تھی اچھا مٹر آج کل بہت اچھے آئے آلو مٹر گاجرے بنا لے مٹر بنا لے جو بھی آپ کا صحیح لگے نا آپ اس کو بنائے اور ایک میں بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر ایک کی ریلیجن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہر ایک کو مذہبی ادادی بھی پاکستان میں حاصل ہے ہونی بھی چاہیے لیکن ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بینکہ مسلم ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے کوئی سب کا رب ہے پالک ہار ہے پیدا کرنے والا خالق ہے تو جتنے بھی لوگ جو بھی عقیدے پر ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سب کو جو ہے وہ صلات مستقیم پر چلائے اور جو ہے ہمارے لیے جو ہے what can I say آسانیہ کرے آمین سوامین کیونکہ فیتھ is like a soul موسیقی موسیقی